پاکستانی بریلوی چرمپنتھی سنگٹھن دعوت اسلامی کے خلاف صوفی خان کا ایشوشیشن نے مورشہ کھول دیا ہے ایشوشیشن نے اعلان کیا ہے کہ بھارت میں دعوت اسلامی پر کاروائی کے لیے کانپور سے لکنوں تک پیدریات رکر مخمنتری یوگی آدھتنات کے جنتہ دربار اور راجعپال کو گیاپن دیا جائے گا ایشوشیشن کے راشتی ادھر صوفی محمد کوثر حسن مجیدی نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ صوفی خان کا ایشوشیشن جو کی دیش کے راشتبادی صوفیوں کا سب سے بڑا سنگٹھن ہے جس کے دورہ چرمپنتھی سنگٹھن پی افائی کو اکیل بھارتی اسطر پر پتی بندت کرنے کے لیے آندولن چلایا گیا تھا ساتھ ہی ایشوشیشن کے دورہ ویگت تین سالوں سے پاکستانی چرمپنتھی سنگ تھا دعوت اسلامی جس کے دورہ گجرات کے دھندکہ اور راجستان کے ادھرپور میں آتنکی گھٹناوں کو انجام دیا گیا ہے اور لگاتار اس سنگٹھن کے دورہ تیش بھر میں چرمپند اور کٹرپند کا پرچار پرسار کیا جا رہا ہے اس پر کاروائی کیے جانے کے سممند میں مانگ اٹھائی جا رہی ہے دعوت اسلامی جو کی پاکستانی چرمپنتھی سنگٹھن ہے جس کے دورہ بھارت بھر میں اراجکتہ اتپن کی جا رہی ہے اس کے ساہیت کے دورہ اس کے مدرسوں کے دورہ لگاتار مسلم برگ میں کٹرپند کو پھلیا جا رہا ہے دعوت اسلامی کے دورہ مطانتران کی بھی شکایتیں پشلی ورس سننے میں آئیں تھی اور یہ وہی دعوت اسلامی ہے جس کے دورہ دھاندکہ میں کشن بھروا کی حتیہ کی گئی تھی اور ادھائپور میں دردناک حتیہ کانڈ کو انجام دیا گیا تھا دعوت اسلامی کے دورہ دیش بھر میں اویت فرننگ کی جا رہی ہے ٹیلی تھون نامک ویب سائٹ کے ذریعے اور دوسرے طریقوں سے دیش بھر میں اویت فرننگ ہی کٹھا کر کے اس کو پاکستان بھیجا جاتا ہے دوسرے دیشوں کے ذریعے اور بھارت گروہ دیگتویدیوں میں اس کا پیسہ پردو کیا جاتا ہے صوفی خان کا ایسوسییشن کے دورہ لگاتار اس سبمندھ میں آواز اٹھائی گئی تھی لیکن اس پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے اس لیے صوفی خان کا ایسوسییشن کی کیدری کول کمیٹی نے یہ تیہ کیا ہے کہ 26 نومبر کا دن جو کی بھارت کے لیے بلے مہتوں کا دن ہے اور اسی دن پاکستان کے اتنکیوں کے دورہ بھارت میں ممبئی میں حملہ کیا گیا تھا اس دن کے اوثر پر صوفی خان کا ایسوسییشن کانپور سے لے کر کے لکھنوں تک دو دیورسیے انصاف یاترہ کا ایوجن کرے گا صوفی خان کا اروپے کی پی ایف آئی اور دعوت اسلامی کا ویروت کرنے کے کرل 35 سکتیوں کی شاہ پر کانپور نگر اور کانپور دیہات کی پولیس کے دورہ صوفی خان کا ایسوسییشن کے پدادی کاریوں پر فرضی مقدمے لگائے گئے اور جو مقدمے اور جو پراتنا پتر دعوت اسلامی اور پی ایف آئی پر کاروائی کے لیے دیئے گئے تو اس میں پولیس نے مقدمہ درج کرنے کے بعد کلوزر ریپورٹ لگا دی اور دعوت اسلامی کے خلاف دیئے گئے کسی بھی پراتنا پتر پر آج تک کسی بھی پرکار کی کوئی سنوائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے جس کے کرل ایسوسیشن 26 نومبر کو کانپور سے لکنوں تک پیدل انصاف یاترہ آئیو جیت کرنے جا رہا ہے یہ یاترہ 26 نومبر کو کنڈری کاریالے پر امپروہ جو ہی کانپور سے شروع ہوگی اور 28 تاریخ کو ترپردیش کے مخمندری کو مانگو کی سمند میں لکنوں میں جنتہ دربار پر پراتنا پتر دے کر اور اسی دن کے اندر سرکار کے پرتنیدی کے روپ میں راج پال کو شکایت کا گیاپن دے کر یاترہ کو سماپت کیا جائے گا غور طلابے کی دعوت اسلامی پاکستان کا سنگٹھن ہے جس نے بھارت میں اپنی گہری جڑے جمع رکھی ہیں اس سنگٹھن کے دورہ اسلام کی نئی بیچاردھارہ پیش کی جا رہی ہے نفیس احمد دستگ لائب نیوز کانپور